بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے باب نمبر چار محدث کا حدثانا اخبارانا اور انبانا جیسے الفاظ استعمال کرنا ہمیں امام حمیدی نے بتایا کہ محدث ابن اینہ کے نزدیک حدثانا اخبارانا انبانا اور سب آتا برابر حیثیت رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی اور آپ صادق و مسدق ہیں حضرت صفیق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سی روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان فرمائی حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ نے اپنے بزرگ و پرتر پروردکار سے پیان کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی انہوں نے اپنے رب سے پیان فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تمہارے رب عز و زل سے بیان کرتے ہیں حدیث نمبر اکسٹھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت بھی ہے جو کبھی پت جڑ نہیں ہوتا اور مسلمان کو اس سے تسبیعہ دی جاتی ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے یہ سن کر صحابہ اکرام کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا پھر صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائے وہ کون سا درخت ہے آپ نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے باب نمبر پانچ علم و صلحیت کا جائزہ لینے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیس کرنا حدیث نمبر باسٹھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے مجھے بتلاو وہ کون سا درخت ہے اس پر لوگوں نے سہرائی درختوں کا خیال کیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی آخر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے آپ نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے باب نمبر چھے طریقہ تعلیم کا بیان ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ملہوجہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں باب ماجہ آ فی العلم کا باب نہیں ہے اور بعض میں زیل کا باب نہیں ہے بلکہ اس کو لفظ باب کے بغیر پہلے باب کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے ہمارے نشکے میں اس پر بھی باب کا لفظ ہے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو نہیں ایک ہی باب ہے اور وہ بھی پہلا اس کی تاہید اس سے بھی ہوتی ہے کہ زیل کے باب پر نمبر نہیں ہے واللہ و عالم اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین